سب کو مبارک ہو جی بیک ٹو بیک تین میچز سکرپٹ کے ساتھ آپ کو دیئے پاس کے بات جیکپورٹ یا بات میچ ویننگ کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ پورا سکرپٹ بتانا پورے انیلیسز بتانا میچ کی پریڈیکشنز فول ڈیٹیل کے ساتھ کرنا سکورس کی پریڈیکشنز ون سیڈ ہو سکتا ہے بوت سیڈ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے تو ون سیڈ میچ نمبر جو سیکنڈ تھا آپ کو بتایا تھا تو ون سیڈ ہی گیا ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں ہوا تو آفٹر ٹانس بھی میں نے سیڈ ہی نہیں پریڈیکشنز کی تو اس میں تبادلہ کوئی نہیں تھا اور تھرڈ میچ جو آپ کو بتایا تھا کہ دلی سوری یہ جو دلی اور لکھنو والا بلکل اس میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا دلی آن بورڈ کہاں تک ملی تو آپ نے میچ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سیم آپ کے سامنے ریزیلٹس ہیں ٹھیک ہے ابھی میچ نمبر فورس کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی کنفیوجن ہے آپ لوگوں میں آپ کے کمیٹس دیکھ کے یہ جو بائچن کمیوٹی ٹیپ میں یہ چیزیں جو اپلوڈ ہوتی ہیں یہ ووٹنگ کا ایک آپشن ہے جو کہ یوٹیوب کمیوٹی ٹیپ میں ہمیں دیتی ہے جو ہم نے آڈیوز کی ووڈ لینی ہوتی ہے اٹس مینز کہ آپ کی ووڈ ہوتی ہے وہ آپ کی پریڈیکشنز ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ جو سکسٹی فور پرسنٹ دلی اور لکھنو پہ تھرٹی سکس پرسنٹ تو سولہ سو ووٹ پڑے اس پر سکسٹین ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ کی زیادہ ووٹنگ تھی دلی ویننگ پہ لکھنو پہ آپ کی تھی تھرٹی سکس میری نہ دیکھا کریں کہ یہ اوپر میں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے تو یہ جیتے کہ یہ میری پریڈیکشنز نہیں ہے بھائی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ کمیٹ سیکشن میں بار بار پوچھتے ہیں بھائی جن ادھر تو یہ ٹیم ادھر تو یہ آپ نے یہ کمیوٹی ٹیپ میں آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں یہ دیکھیں پندرہ سو ووٹ اپی تک پڑے ہوئے چوتھے میچ میں تو اس میں بھی سانرائز ہیدراباد پہ آپ لوگوں کے 55% آپ نے رکھا ہوا جیتنے کے چانسز آپ کے حساب سے سانرائز ہیدراباد کے زیادہ ہیں اور راجستان رائلز کے 45% ہے ابھی تک کی ووٹنگ جو ہو چکی ہے یہ کمیوٹی ٹیپ میں جو ہم چیز اپلوڈ کرتے ہیں میرے بھائی یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آپ لوگوں کی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ہماری پریڈیکشن کا ایک ذرا برابر کوئی حصہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کا اور ہمارا ایک ریلیشن ہے جس مطلب فیملی سمجھیں تو یہ ایک چیز سرکل کرتی رہتی ہے تو اس میں آپ ووٹنگ میں حصہ لیا کریں یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ میری پریڈیکشن ہے ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کی کنفیوزن دور ہوگی اب اپنے میچ کی بات کریں گے راجستان رائلز ورسس سن رائز ہیدراباد فورتھ ٹی ٹوئنٹی آئی پیل ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری ہیدراباد میں یہ میچ کھیلا جانے ڈریم لیون کی کی پلیز آپ کو بڑے بڑے لوگ بیس بیس پچیس پچیس منٹ کی ویڈیو بنا کے دیتے ہیں ہم تو آپ کو شارٹ ویڈیو میں دے رہے ہیں اور بیک ٹو بیک پاس دے رہے ہیں کی پلیز اور اس کے ساتھ ساتھ سکورس کی پریڈیکشن ساتھ 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 میچ کی پریڈیکشن اور کہاں سے کہاں تک میچ آپ اچھا انٹرٹین کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جا رہے ہیں بہرحال آپ کا ابھی دیکھیں فاسٹ ویڈیو جو دی نائنٹین ہنڈرڈ لائکس اس سے اگلی پہ وہ بھی پاس گئی اس پہ اور کام آئے اس سے بھی زیادہ پاس گیا میچ اس پہ بھی اور کام آئے تو پھر ہماری طرف سے تھوڑا کام اب آستہ آستہ کام آئے گا اس لیے اس میچ میں سکورس کی پریڈیکشن ہم نہیں کریں صرف آپ کے ساتھ میچ میننگ کی پریڈیکشن اور کی پلیز کی پریڈیکشن کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ میچ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کس صورت میں یہ میچ زیادہ اچھا رہ سکتا ہے یہاں پہ میچ مکسچر کی اگر بات کریں تو مطلب بوت سائیڈ میچ آپ کو انٹرٹین کرنے کا موقع ملے گا یعنی ملے گا میچ نمبر فورتھ ٹی ٹوئنٹی ٹھیک ہے بھائی تو اس میں یہ بتانے سے پہلے ایک میرے پاس چند بندوں کی کمپلین آئی ہے اور کمیٹ سیکشن میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے کمیٹس جو ان کے میں جواب بھی دیتا ہوں جو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی تو میرے پاس ٹائم شارٹ ہے کیونکہ کل کی دن بھی دو میچز کیلے جانے ہیں تو ہمیں آرے پاس ابھی تک کی جو ریپورٹ فینل ہوئی ہے گرونڈ اپ ڈیٹس کو لے کے حیدر آباد کی وکٹ کو لے کے فینل پلینگ الیون کو لے کے اس کی حساب سے ہم آپ کے ساتھ پریڈیکشنز فورتھ میچ کی کر رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی اس میں آفٹر ٹاسک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام اسٹم بہت فاسٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت فاسٹ جا رہا ہے تو الحمدللہ کام بھی صحیح اچھا رہے تو جو ہمارے ذرائع ہیں گرونڈ اپ ڈیٹس کو لے کے یا ان چیزوں کو لے کے جو ہمارے چیزیں مینج کرتے ہیں جو ہمارا ٹیم ورک ہے اس حساب سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میچ کے ہم فل ڈیٹیل کے ساتھ میچ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اور ہر میچ کو میچ نمبر سیونٹی تک کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر میچ فری میں یوٹیوب پلیٹ فارم پر ملتا رہے پھر بھی کسی بھائی کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر کمیٹ سیکشن میں بھی آکے آپ پوچھ سکتے ہیں تو ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ٹیلیگرام چینل نہیں ہے کوئی ہمارا مغز کپائی والے کوئی چینل نہیں ہے اور یہ جو سٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو سکرین پر سٹیٹس چاہ رہے ہیں لاسٹ فائیو میچز میں کیا ہوا ہیڈ ٹو ایڈ کیا ہوا تھا اور جو لاسٹ فائیو یہ میرے بھائی یہ آپ لوگوں کی ویسے ہی ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا مائنڈ نہ کیجئے گا تھوڑا سا بے وکوف ہیں آپ لوگوں کو یہ لوگ بیس بیس پچیس پچیس منٹ کی ویڈیو بنا کے سٹیٹس بتاتے ہیں جو کہ گوگل پہ آر ایڈی سارا کچھ پڑھا ہوئے میرے بھائی گوگل پہ اور کئی ایڈیو کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کچھ نہ بات وہ ان بورڈ فیورٹ ٹیم ہی اندہینڈ آپ کو دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اپنا ایک چانس رکھتے ہیں وہ چانس کیا رکھتے ہیں اپنا وہ چانس رکھتے ہیں کہ آفٹر ٹاس آپ ٹیلی گرام پہ آ جانا تو ٹیلی گرام جب آپ جوائن کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ وہ ہمیں فری دیتے ہیں سارا کچھ تو یہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تو انہوں نے فری دینا ہے اور سیکنڈ لاس بات یہ بتا دوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا صرف انہوں نے جب آپ ٹیلی گرام جوائن کرتے ہیں انہوں نے آپ سے بہت سارے انہیں فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی گرام پہ جتنے سسکرائبر ہوتے ہیں اسی صاحب سے پرموشنیں ملتی ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں بھئی ہماری یہ ایپ کی پرموشن کرو ہماری فلان ایپ کی پرموشن کرو اور بھی لوگ چینلز کی پرموشن کرواتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے آپ لوگ جوائن کرو گے تو ان کو فائدہ ہوگا وہ بھی تو پیسہ کماتی ہیں تو جب آپ کو کام نہیں ملے گا تو آپ کو جوائن ہونے کا کیا فائدہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے اور سیادہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سٹیٹس تو مجھے بلکل بھی ہم ان پر نہیں جاتے اس کی ریزنز آپ کو بتاؤں کول مائنڈ ہو کے سوچیں گا سٹیٹس تو چلیں پچھ رپورٹ ہو سکتے ہیں سٹیٹس میں وہ بھی ایک سٹیڈیم میں دو دو تین تین وکٹس ہوتی ہیں کسی کو یہ جو کے پاس گرونڈ اپ ڈیٹس ہو نہیں پتا ہوتا ہے کس وکٹ پر میچ پلے ہونے والا ہے باقی تو ایک وکٹ تو نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ بتاؤں میرے بھائی یہ جو سٹیٹس ہیں ابھی لاسٹ یر کے پلینگ لیونز اٹھا کے دیکھیں آئی پیل ٹوزنڈ ٹو کی تو وہ ابھی ٹوزنڈ ٹویٹی تھری میں کدھر کسی ٹیم میں میچ کر رہی ہیں تو وہ پلیئرز ادھر ادھر ٹیمز میں پرفارم کرنے والے ہیں وہ ٹین ٹیمز پرفارم کر رہی ہیں تو یہ آپ لوگ کیوں ان چکروں میں بڑھتے ہو سٹیٹس سٹیٹس آپ خود دیکھا کریں ہم نہیں بتاتے بھائی ہم اپنی جنون ورک کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے یوٹیوب پلیٹ فارم آپ سے جتنی پریڈیکشنز جانالیسس ہوتے ہیں صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی الیگل ایکٹیوٹیز کے لیے تو آپ لوگ کرنڈی کمیوٹی گائیلنس کو فالو کرتے ہوئی کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پریڈیکشنز کا پیٹرن ہے جو لوگ فرسٹ ٹیم ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس رول نمبر تری جو ٹیم شیئر کریں گے یا تو ون کرے گی یا پھر جیکپورٹ سٹائل میں ہارے گی تو وہاں سے آپ نے میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر بار بار ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بیٹنگ کے علاوہ کی کوئی بھی اسی میچ سے ریلیٹڈ آپ کے مند میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو آنسر لازمی ملے گا ٹھیک ہے بھائی اور جتنا بھی ابھی آئی پیل جا رہے تو اس سے لگ رہے کہ انشاءاللہ میچز اچھے آئیں گے لیکن یہ میں بتاتا چلوں کل کا دن اب یہ بات یہ پوائنٹ نوٹ کیا کریں سٹیپ ون اس ویڈیو کا جواب کے لیے کل کا دن تھوڑا سا میچ ون سیٹ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بات اپنے مند میں اچھی طرح بٹھا لو تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں اگر ایک دن سمجھیں میں نے اگر بول ہی دیا ہماری ٹیم ورک نے بول دیا تھوڑا ون سیٹ میچ ہو سکتا ہے میں بھی کہ میچ ون سیٹ نہ بھی ہو لیکن اپنی ٹیم جو شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ بالکل جیتے گی یا پھر قریب سے آکے ہار سکتی ہے ادروائز ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے تو ایک دن اگر یہ چیز نہیں بھی ہوتی تو ایک دن اگر آپ نے میچ کو انٹرٹین نہ کیا کچھ بھی نہ کیا مطلب آپ نے صرف ٹی وی لگا کے دیکھتے رہے میچ کو دیکھتے رہے انجوائے کرتے رہے کچھ بھی نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا آگے بھی میچز آنے ہیں سارے ٹھیک تو یہ چیزیں ساری آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں کی پلیئرز میں سن رائز حیدر آباد کا نترنجن نمبر ون پہ عمران ملک نمبر ٹو پہ فضل حق فاروقی اگر کھیلتے ہیں تو نمبر ٹری پہ رہ سکتے ہیں بیٹنگ آپشن میں اگروال نمبر ون پہ راول ترپاتی نمبر ٹو پہ گلین فلس نمبر ٹری پہ ٹھیک ہے یہ بیٹنگ سیٹ سے سن رائز حیدر آباد کے یویندرہ چال نمبر ون پہ راجستان رائز کی طرف سے ٹرنٹ بولٹ اگر کھیلتے ہیں تو نمبر ٹو پہ مجھے لگتا ہے اوبیل مقائے کو موقع ملے گا یا جیسون اولڈر آر اولڈر پرفارمس اس میچ میں دے سکتے ہیں راجستان رائز کی طرف سے جاس پٹلر نمبر ون پہ سنجو سامسن نمبر ٹو پہ جسی وال یہ جسی وال اس میچ میں کچھ نو کچھ بیسٹ کرنے والا ہے راجستان رائز کی طرف سے ٹھیک ہے سکورس کی پریڈیکشنز میں نے علاقے آج نہیں کرنی تھی پھر بھی میرے پاس جو فینل سکورس کی پریڈیکشنز ہے ایک ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹین سے ففٹین آور کی گیم جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئے گی اس کے حق میں رہ سکتی ہے ٹین سے ففٹین آور کی گیم چاہے راجستان رائز آئے چاہے سن رائز حیدر آباد آئے یہ میں نے آپ کو ایک ہی پریڈیکشنز شیئر کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ پریڈیکشنز پاس ہوں گی سکورس کی جو آپ کے ساتھ کی ہیں ایک چیز بھی ہونا تو بہت کچھ میچ میں مل جاتا ہے اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ یوٹیوب پریڈ فارم پہ شیئر کرتے ہیں ان میں آپ نے کچھ باتیں اپنے آپ سے بھی ڈیکوڈ کرنی ہے اچھا جی اب اگر اچھا پچھ کے جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں سوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ میری بات پہ غور کریں جو فینل پلینگ لیون ہوتی ہے وہ ہی سارا کچھ ہوتی ہے اور کرنٹ پلیئر کی پرفارمز اور کرنٹ پلیئر کا فارم اور کمبینیشن جو بنا ہوئے تی ٹوینٹی فارمٹ کا وہ جہاں پہ پلیئر دونوں آپس میں چل گئے تو چل گئے وہ چلتے ہی رہتے ہیں اب یہاں پہ اس وکٹ کا آئیس سکور آئیس چیز دو سو ستر ہے لویس دیفینڈ وان ایٹین ہے اور اچھا جی پھر آپ دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیں جب آپ کا ہائیس چیز دو سیونٹین ہے اور لویس دیفینڈ وان ایٹین ہے تو آپ ادھر تو پھر دونوں چیزوں کے ساتھ آپ جائیں بالنگ کے ساتھ بھی جائیں بیٹنگ کے ساتھ بھی جائیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہماری جو پریڈیکشنز فینل ہوئی ہے جو ہمارا جو ورک ہے اس کے حساب سے سیکنڈ بیٹنگ اس میچ میں ہارٹ فیورٹ سیٹ سمال سکتی ہے اور اگر پھر ہاری تو قریب سے آکے جیک پورٹ سٹائل میں ہارے گی ادھر وائیس سیکنڈ بیٹنگ پہ جو بھی ٹیم آئی چاہے راجستان رائز آئے چاہے سان رائز ہیدر آباد آئے وہ اس میچ کو ون کرنے میں کمیاب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو میں نے پریڈیکشنز تقریباً سکورس کی پی پلئرز اور میچ ونر کی ٹیم بتا دی ہے اب آپ کے ساتھ فینل ویلٹنگ کروں گا جو آپ کے لئے کل کے دن بیسٹ رہنے والی ہے اسی ویڈنگ کو اگر آپ ہمارے ساتھ کنکلوزن کر کے آگے بڑھتے ہو اس ویڈیو کا اچھا فیڈبیک دیتے ہو تو ففت میچ کی پریڈیکشنز بھی آپ کو ملنے والی ہیں اور بلکل وہ آپ کہتے ہیں نا ہنڈر پرسنٹ تو کوشش کریں گے کہ ایک سو ایک پرسنٹ ملیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ چیز جو آپ کو بتائی ہے اس فورت میچ کی اس کا اگر آفٹر ٹاسک کچھ فرق ہوئے تو کمیوٹی ٹیپ میں آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا وہ تب ہی ملتا ہے کہ آپ گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل کا ایک لکھائے گا آپ شنو اس کو پریس کریں تو یہ سب کو نوٹیفکیشن جاتا ہے کمیوٹی ٹیپ میں ٹھیک ہے تو جن بھائیوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی وہ آ کے کمیٹ سیکشن میں اسی میں سے ریلیٹڈ کوسچن کر سکتے ہیں نیکس سوڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھے گا تینکیو